موسیقی میرا ایمان ہے گزشتہ تمام پیغامات کی طرح آج کا یہ پیغام بھی آپ کے لیے بڑا با برکت ہوگا اور یقینا آج کے کلام کے وسیلے سے آپ بہت برکت پائیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں اسی طور سے آپ اس کلام کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں کیونکہ ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں سیکھتے ہیں تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سن سکیں سیکھ سکیں اور برکت پا سکیں پریز کارڈ اور میں آپ سب کا اپریشیئٹ کرتا ہوں گزشتہ تمام ان ویڈیوز کے لیے جو آپ نے بہت زیادہ ان کو پذیرائی بخشی ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کیا ہے اور آپ کے وسیلے سے بہت سارے لوگ خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں برکت پا رہے ہیں میں اس کے لیے سارا جلال خداوند کو دیتا ہوں میں اپنے ان تمام عزیزوں کے لیے جو میرے ساتھ مل کر اس خدمت کے کام میں شامل ہیں اور یہ خدمت کا کام کر رہے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کو میرے ساتھ مل کر دوسروں تک پنچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں ذریعہ بن رہے ہیں میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں خداوند آپ کو بڑی برکت عطا کرے اور بہت بلیس کرتا رہے اسی طور سے وہ تمام لوگ جو اپنی دعایت رخواستیں بجواتے ہیں میں آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں خداوند آپ سب کو بلیس کرے برکت دے تمام مشکلات کو دور کرے ہر طرح کی بیماریوں کو دور کرے تاکہ آپ اسی طور سے خداوند کی قربت میں بڑھتے رہیں اور خدا کے نام کو جلال ملتا رہے پریز کارڈ بڑے ہی اہم سوالات جو آج کل سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں مجھے یہ جب سے روزوں کا آغاز ہوا اس سے پہلے ہی لوگ کافی سوالات بھجوا رہے تھے اور اسی طرح سے جب روزے شروع ہوئے اس کے بعد سے لے کر اب تک بہت سارے سوالات مجھے موصول ہوئے ہیں سو میں اس بات کے لئے خداوند کا شکر بھی کرتا ہوں کہ آپ سوال کرتے ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں اور خدا کے کلام سے جڑی ان تمام سچائیوں کو جان سکیں اور اسی طرح سے مسیح جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً ہر بات کا تعلق جو ہے وہ میں خدا کے کلام سے ملتا ہے اور خدا کا کلام ہم پر یہ واضح کرتا ہے لیکن اچھا ہے کہ آج کل جو نیو جنریشن ہے اس کو بہت ضروری ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سیکھے اور ان تک یہ کلام کی سچائیاں پنچائی جائیں کہ ہم جن سچائیوں پر چل رہے ہیں جن عقائب پر چل رہے ہیں اور جن چیزوں کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں ان کے پیچھے لوجکس کیا ہیں وجوہات کیا ہیں ان کے پیچھے صداقت کیا ہے ان سب چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے جتنے لوگوں نے ابھی ہم اس لائف سروس میں جائن کیا ہے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں خوش آمدیت کہتا ہوں اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں خدا ہندہ آپ کو برکت دے اور میں آپ کو انکراج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس لائف سروس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں مختلف گروپس میں شیئر کریں آپ نے جتنے ساتھی عزیز و کارب دوست احباب ان سب کے ساتھ اس لائف سروس کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو آج سیکھ سکیں پریز گارڈ حالیلویہ آپ کے پاس ابھی وقت ہے کہ آپ اس لائف سروس کو شیئر کریں اور دوسروں کو بتائیں انفارم کریں تاکہ زیادہ لوگ خدا کے کلام کو آپ کے ساتھ مل کر سن سکیں اور آج جو سوالات جو مختلف انداز سے پوچھے جاتے ہیں یہ جو سوالات ہیں یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ غیر قوام کے بھی ہو سکتے ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارے مسیحی لوگ جو ہیں یہ ان کے بھی سوال ہیں اور اچھا ہے کہ آج ہم اس تعلق سے خدا کے کلام پر مبنی پیغام سنیں گے اور یہ جتنی غلط فہمیاں ہیں آج ان کا ازالہ بھی کیا جائے گا اور جو حقیقت ہے جو خدا کا کلام ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا کہ خدا کے کلام کے مطابق درست بات کیا ہے سو بہت سارے سوالات ہیں اور میں ایک دفعہ پھر ویسے بھی میں نے کافی زیادہ اس کے تعلق سے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ان سوالات کے بارے میں ایک دفعہ پھر ہم ان سوالات کو دہراتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ راکھ کا بدھ جو منایا جاتا ہے مسیحی سیلیبریٹ کرتے ہیں مناتے ہیں یہ کیوں مناتے ہیں اور اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ مسیحی روزوں کا آغاز بدھ ہی سے کیوں ہوتا ہے جو منات سے کیوں نہیں ہوتا ہے منگل سے کیوں نہیں ہوتا ہے یا کسی اور دن سے کیوں نہیں ہوتا بدھ ہی سے کیوں ہوتا ہے اور جب بدھ کا نام آتا ہے تو بہت سارے لوگ کیا سرائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جی اسطارات جو دیوی تھی اس کی وجہ سے یہ روزوں کا آغاز جو ہے یہ بدھ کے دن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ مسیحی توار والے دن روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں اس کا جواب بھی آج دیا جائے گا اور اس کے علاوہ مسیحی روزوں کے ایام میں شادی کیوں نہیں کرتے اس کا جواب بھی ہم آج جانیں گے اور کیا مسیحی توے کا پکا کھا سکتے ہیں کئی کیا سرائیاں ہیں مسیحی روزے کے تعلق سے اور ان کا بھی آج تدارک کیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو مزید سوالات ہیں کیا روزے مسیحیوں پر فرض ہیں کیا روزہ خدا کو بدل سکتا ہے جیسے ہم آم سنتے بھی رہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھیں اور روزہ خدا کو بدل دے گا اس کے ارادے کو بدل دے گا اس طرح کہ کیا ایسا پوسیبل ہے کیا ایسا ممکن ہے کیا روزہ اس طرح کا کام کر سکتا ہے اس پہ ہم غور کریں گے پھر ایک اور بڑی آج کال جو ہمارے ہاں روایت شروع ہو چکی ہے کہ ہم روزوں کے دنوں میں افطاری کرواتے ہیں لوگوں کے روزے کھلواتے ہیں بلا کر اپنے خاندانوں میں کیا یہ عمل درست ہے یا غلط ہے میں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اگر کرنا چاہیے تو اس کا ثواب کیا ہے اور اگر نہیں کرنا چاہیے تو اس کے پیچھے لوجک کیا ہے اب ایک اور بڑا سوال سوال کے مسیح کب روزہ رکھیں کب کھولیں کس چیز سے رکھیں کس چیز سے کھولیں یہ تمام وہ سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں اور اچھا ہے کہ ہم نے ایک ایسا یہ پلیٹ فارم آپ سب کے لیے مہیا کیا ہے ایک ایسا ذریعہ آپ سب کو دیا ہے کہ آپ اپنے سوالات ہم تک پنچائیں اور ہم بائبل بیسڈ ان کو ان سوالوں کے جواب دیں گے جس کا تعلق صرف اور صرف بائبل مقدس سے ہے آپ سب نے جتنے بھی میرے میسجز سنے ہیں لائف سرویسز میں شامل ہوئے ہیں دیگر جتنی بھی میں نے تعلیمات دی ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ میں صرف وہ بات کرتا ہوں جو بائبل مقدس پر بیس کرتی ہے جو بائبل مقدس پر مبنی ہے جس بات کا ثبوت ہمیں بائبل فراہم نہیں کرتی اس چیز کو ہم مانتے بھی نہیں ہیں اور اس کی تعلیم بھی نہیں دیتے ہیں سو آج بھی وہ ساری باتیں جو بائبل بیسڈ ہوں گی وہ اب تک پنچائیں جائیں گی اور اگر کسی چیز کی بنیاد بائبل نہیں ہے تو وہ چاہیں ہم پریکٹس بھی کر رہے ہیں یا میرے اس کے خلاف تعلیم دینے سے کوئی ناراض ہو سکتا ہے تو مجھے یا ہماری ٹیم کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کسی کے نالا ہونے سے ناراض ہونے سے صرف ہمیں قدر ہے تو خدا کے کلام کی ہے اگر ہمیں خیال ہے تو صرف خدا کے کلام کا کہ وہ ہم سے نالا نہ ہو ناراض نہ ہو انسان ہوتے ہیں تو ہو جائے ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہاں سچائی سچائی پر مبنی کوئی کلام آپ سنتے ہیں اور اچھا ہے کہ آپ اسے اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں سو آج اس کے لیے بائبل مقدس میں سے نئے آہدنامے میں سے ہم حوالہ تلاوت کریں گے آئے میرے ساتھ نکالیں نئے آہدنامے میں سے مقدس متی رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل اس کا چھٹا باب اور اس کی سولہویں آیت سے لے کر اٹھارویں آیت تک میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور میرے ساتھ مل کر اس حوالے کو تلاوت کر سکتے ہیں خداون کے زندگی بخش پاک کلام میں یومرکوم ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاہ کاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خداون کی برکت ہو آمین جس طور سے میں نے ذکر کیا ہے کہ آج یہ جو تمام سوالات ایک لمبی فیرست ہے میرے پاس تقریباً دس سے زائد سوالات ہیں جن کا آج میں نے جواب دینا ہے اور میں نے بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ تو مسیحی ہیں جو ان سوالوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی نیت بھی درست ہوتی ہے کہ وہ سیکھنے کی گرد سے پوچھتے ہیں کچھ ایسے مسیحی بھی ہیں جو خاص طور پہ بدتوں میں جا چکے ہیں اور کہلاتے وہ مسیحی ہیں لیکن ان کے اندر جو اب کام ہے وہ مسیحی کا نہیں کسی اور کا چل رہا ہے وہ بہت سارے یہ سوالات نکالے ہوئے بیٹھے ہیں اور مسیحیت پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں ٹیکس کر رہے ہیں لیکن میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں بڑی محبت کی روح سے کہ وہ مسیحیت کو نقصان نہیں پنچا سکتے ہیں جان میک ارثر کی ایک بڑی زبردست بات میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہی اسی سے میں اپنی بنیاد بنانا چاہتا ہوں اس پیغام کی وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کے لیے آسان کیا ہے ابلیس کے لیے ایمانداروں پہ اٹیک کرنا آسان کیا ہے کیا وہ بدرو کی شکل میں آئے تو اس کے لیے کام کرنا آسان ہے یا کسی ایماندار کے اندر آجائے تو اس کے لیے کام کرنا آسان ہے یاد رکھیں اگر ایمانداروں کے سامنے وہ بدرو کی شکل میں یا ابلیس ابلیس کی شکل میں آئے گا تو ایماندار کبھی بھی اس سے دھوکہ نہیں کھا سکتے ہیں دھوکہ کب کھائیں گے جب ابلیس ایمانداروں کو یعنی مسیحیوں کو استعمال کرے گا اور آج یہ وہ تمام لوگ جو مسیحت کے خلاف بدتیں اور جو بہت ساری تعلیمات پھیلا رہے ہیں اور مسیحت جس بنیاد پہ کھڑی ہے یا جس کی وجہ سے مسیحت تعلیم دے رہی ہے سکھا رہی ہے لوگوں کو اس میں سے خرابیاں نکال نکال کر وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو ابلیس ایمان استعمال کر رہا ہے اور یاد رکھیں ابلیس کے لیے یہ زیادہ آسان کام ہے کیونکہ یہ لوگ کہتے بھی یہ ہیں کہ ہم مسیحی ہیں لیکن مسیحی اقائد پر عمل بھی نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے آپ سنتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ایسے لوگ جو روزے کے تعلق سے جیسے بہت سارے سوالات ان کے ہیں اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ کرسمس نہیں منانا چاہیے اسٹر نہیں منانا چاہیے لینٹ سیزن کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دیوتاؤں کا دل ہے اور یہ سیزن جو ہے یہ پورے جو چالیس دل ہیں یہ بھی دیوتاؤں سے منسلک کر دیتے ہیں جوڑ دیتے ہیں پھر یہ تسلیس کو غلط ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی مسیحی اتنے مستار لیا ہوا خیال ہے تسلیس جو ہے اور میں چیلنج کرتا ہوں میں اس بات کے لیے بڑے وسوق کے ساتھ اس بات کا ان تمام لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ مسیحیت نے تسلیس جو ہے وہ غیر قوام سے مستار لی ہے یا یہ کانسپٹ جو تھا یہ تو غیر قوام کا تھا یونانیوں کا تھا اور یہ رومیوں کا تھا یہ تو جو کانسپٹ ہے یہ تو ہندووں کا تھا وہ تین خداوں کو مانتے تھے تو مسیحیت میں اس لیے یہ ٹرینٹی شامل کی گئی ہے میں بڑے وسوق کے ساتھ ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جب مسیحیت نے انٹرڈیوس کرایا ہے تسلیس کو اس سے پہلے کوئی ایسا ایسی کتاب کوئی ایسا ثبوت ہمیں دے دیں کہ دنیا کی تاریخ میں تسلیس لفظ موجود مل جائے کسی بھی کتاب میں مل جائے تو یقین جانے کہ ہم تسلیس کی تعلیم دینا ہی چھوڑ دیں گے اب سن لے گوھر سے کہ تسلیس لفظ جو ہے یہ انٹرڈیوس کرانے والے صرف مسیحی ہیں اس سے پہلے نہ تو یہ لفظ موجود تھا اگزیسٹ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کی تھیالوجی موجود تھی نہ ہی اس کا آئیڈیا موجود تھا نہ ہی یہ اتقاد کسی کا تھا اور اسی طرح سے دیگر سچائیاں بھی ایسی ہی ہیں راک کا بودھ کہتے ہیں جی استعرات دیوی کی یاد ہے خدا ونی اسمسی کو خدا نہیں مانتے اور یہ سب لوگ کہتے کیا ہیں کہ ہم مسیحی ہیں کہتے ہیں ہم ٹھیک مسیحی ہیں اور یہ جو تمام لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں یہ مسیحی نہیں ہیں میں آج آپ سب لوگوں کو جو مسیحی لوگ آج جوائن کیے ہوئے ہیں مجھے پتا ہے ان میں سے بھی بہت سارے لوگ جو یہ شرارت کے ساتھ سوال کرتے ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں اور وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ مسیحیت کی تعلیم کیا ہے میں ان کو بھی بڑی محبت کی روح سے یہ بتانا چاہتا ہوں سکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ غلط تعلیمات دے رہی ہیں یا غلط ٹیچنگ لوگوں تک پنچا رہی ہیں اس کی بنیاد بنیاد ٹھیک نہیں ہے اور آپ کبھی بھی ان عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ مسیحیت جو کچھ بھی کاری ہے اس کے پیچھے بیبلیکل پوائنٹس ریزنس موجود ہیں اقائد موجود ہیں اور چونکہ آج بہت سارے سوالات ہیں میں آگے بڑھوں گا اور ان کا ایک گروپ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے ہم ان سوالوں کو ایڈریس کریں گے جیسے مثال کے طور پر راک کا بدھ کیوں منایا جاتا ہے کیا یہ اس طرح دیوی کا دن ہے مسیحی روزوں کا آغاز بدھ ہی سے کیوں ہوتے ہیں ان تینوں سوالوں کو ہم ایک ہی جواب کے ساتھ کلیر کریں گے واضح کریں گے تاکہ بات جو ہے وہ جلدی کلیر ہو سکے واضح ہو سکے بہت ساری بدات جو ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ راک کا بدھ جو ہے یہ بدھ پرست اقوام سے لیا گیا ہے اور ان میں سے کچھ کا خیال ہے کہ یہ رومی لوگوں سے لیا گیا ہے کچھ کا خیال ہے کہ یہ ہندووں سے مستار لیا گیا ہے کچھ استارات دیوی کا نام بھی لیتے ہیں میں ان لوگوں کے خیالوں کو پریچ نہیں کروں گا میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ یہ کیا کیا کہتے ہیں بہرحال ہمیں پتہ ہے اور آج کا سوشل میڈیا پہ بڑے یہ سرگرم ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بال کا دن تھا یہ تو استارات دیوی کا دن تھا اور یہ تو غیر قوام سے لیا گیا وہ لی گئی وہ رسم ہے جس کو مسیحی نبھاتے ہیں یا کر رہے ہیں تو میں ہم سب کے لیے بتانا چاہتا ہوں اور بائبل مقدس میں سے یہ سچائیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ راک کا کونسیپ مسیحیت نے بدھ پرست اقوام سے نہیں لیا ہے راک کا کونسیپ ہمیں بائبل مقدس فرہم کرتی ہے جو راک لگانے کا کونسیپ ہے آئیڈیا ہے اور راک لگانے کا جو اعتقاد ہے راک لگانے کا جو ایمان ہے یہ ہمیں کسی غیر قوم سے بدھ پرست اقوام سے یا کسی اور کے عقیدے سے کسی اور تہذیب سے نہیں ملا ہے یہ عقیدہ ہمیں بائبل مقدس فرہم کرتی ہے بائبل مقدس دیتی ہے روزے کا سب سے پہلا جو روزے کی تعلیم ہے یہ کسی انسان نے نہیں دی ہے کسی اور مسلک نے نہیں دی ہے کسی اور مذہب نے نہیں دی ہے اس کا جو فرہم کرنے والا سورس ہے جو دینے والا ذریعہ ہے وہ خدا ہے سب سے پہلا روزہ انٹروڈیوز کروانے والا ہی خدا ہے اور سب سے پہلی قوم جس کو خدا نے روزے کی تعلیم دی وہ یہودی مذہب ہے جن کو خدا نے روزے کی تعلیم دی اور سکھایا جو کہ ہمارے پاس بائبل مقدس میں محفوظ ہے اور ہم بائبل مقدس میں ہم سیکھتے ہیں روزے کے تعلق سے سو یاد رکھیں کہ جب خدا نے یہ تعلیم یہودیوں کو دی تو خداوند یسو مسیح کے دور تک یہ روایت جو تھی یہ چلی آ رہی تھی لوگ ابھی تک اس کو پریکٹس کر رہے تھے ابھی تک اس دن کو مناتے تھے سالیبریٹ کرتے تھے جیسے مثال کے طور پہ فقیہوں فریسیوں نے منانے کا جو ان کا اس کے پیچھے جو نیت تھی اس میں تو چونکہ فطور آ چکا تھا خرابیاں آ چکی تھی البتہ یہ نہیں ہے کہ وہ مناتے نہیں تھے وہ مناتے تھے وہ ان تمام چیزوں کو دہراتے تھے وہ اپنے سار میں خاک ڈالتے تھے اور اس بات کی علامت کو ظاہر کرتے تھے کہ وہ اس دن کو پھر سے دہرا رہی ہیں یوم کفارہ پر جو دیا گیا قانون ہے اس کو اپنی زندگیوں پہ اپلائے کر رہے ہیں سو یہ مسیحت نے مستعر نہیں لیا کسی سے یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے اس کے علاوہ مردکی نے کلام بیان کرتا ہے کہ آستر کی کتاب کے چوتھے باب کی پہلی آیت میں اس نے اپنے سر میں خاک ڈالی اس کے علاوہ ایوب نے اس طرح کا عمل کیا ہے اور اس کے علاوہ بائبل مقدس میں ہمیں اور بھی دیگر حوالہ جات ملتے ہیں یہ سایہ نبی کا صحیفہ اٹھاونوہ باب اور اس کی پانچویں آیت یرمیہ نبی کا صحیفہ چھٹا باب اور اس کی چھبیسویں آیت دانیل نبی کا صحیفہ اس کا نوہ باب اور اس کی تیسری آیت اور اسی طور سے یونہ تیسرا باب اور اس کی چھٹی آیت اس کے علاوہ میں ایک بڑی زبردست بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں خاک کے تعلق سے کیا آپ کہتے ہیں راک کے تعلق سے خاک کے تعلق سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو راک کا کونسپٹ ہے یہ مسیحت کا نہیں ہے اور یہ تو مستار لیا گیا ہے یا کسی اور قوم کا ہے سب سے پہلے میں ایک آیت جو پرانے ہاتھ نامے میں سے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اٹھاونوہ باب یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کی پانچویں آیت جو ہے یہاں پہ لکھے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے ایسا دن کے اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راک راک بیچھائے اب دیکھیں کہ جو جس راک کے تعلق سے یہ کہتے ہیں یہ خدا کے کلام کی تعلیم ہے ایک اور بڑا اہم پوائنٹ جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں نئے آہت نامے میں خلاون یسو مسیح کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور نکالیں مقدس لوکا کی معرفت لکی گئے انجیل اس کا دسویں باب اور اس کی تیرمی آیت اگر میں آپ کے ساتھ مل کر اس کی تلاوت کروں لکھا ہے اے خرازین اے خرازین تجھ پر افسوس اے بیت سیدہ تجھ پر افسوس کیونکہ جو موجزیں تم میں ظاہر ہوئے اگر سور اور سیدہ میں ظاہر ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑ کر اور خاک میں بیٹھ کر توبہ کر لیتے دیکھیں خلاون یسو مسیح نے کس طور سے خاک یعنی راک کو کنسیڈر کیا ہے کہ خاک اور راک جو ہے یہ انسان کی توبہ کو ظاہر کرتی ہے انسان کی حلیمی فروتنی کو ظاہر کرتی ہے انسان کی تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے سو میرا نہیں خیال کہ اگر مسیحی جو ہیں وہ راک یا خاک لگاتے ہیں تو اس سے کوئی بھی مزائکہ ہے یا ہم اس سے یہ کہلیں کہ یہ مسیحیت کی تعلیم نہیں ہے یہ تو ہم نے غیر اقوام سے یہ بالکل غلط تعلیم ہے اس کا مسیحی عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مسیحیت نے غیر اقوام سے یہ کونسپ لیا ہرگز نہیں اس کی بنیاد بائبل مقدس ہے اور یہ بالکل بھی پیگانیزم کا یہ اصول نہیں تھا قانون نہیں تھا یہ جو لوگ آج کل جوڑتے ہیں چیزوں کو یہ ہمیں ثابت کر دیں کہ مسیحیت سے پہلے یہ کوئی کرتا تھا یا مسیحیت سے پہلے یہ چیزیں ہوتی تھی یا بائبل مقدس کی تعلیم سے پہلے کوئی کرتا تھا یہ سب کچھ جو یہ کہتے ہیں جی ہم نے فلان قوم سے بھئی اس کو سب سے زیادہ جو پذیر آئی ملیا وہ تو بائبل نے دی ہے روزے کو خاک ڈالنے کو راک ڈالنے کو راک پہ بیٹنے کو ٹا ٹوڑنے کو جو پذیر آئی دی ہے بائبل مقدس نے دی ہے اور بائبل مقدس کے کانسپٹ کو لے کر کوئی قوم کوئی مسلق جو ہے یا کوئی عقیدہ رکھنے والے لوگ اگر اس اصول کو اپنا لیتے ہیں تو اس سے ہم کیا سمجھے کہ اب مسیحت ان سے لے رہی ہے بھئی مسیحت کو تو زندہ خدا نے خود روزے کی تعلیم دی ہے سکھایا ہے بائبل مقدس اس کی گواہ ہے اس کی شاہد ہے کہ جو روزے کی تعلیم دینے والا ہے وہ خدا ہے کوئی اور سورس نہیں ہے اور روزے سے جڑی وہ تمام سچائیاں جس پر مسیح عمل پیراں ہیں یہ مستار نہیں لی گئی ہیں یہ بائبل مقدس کی تعلیمات ہیں جو ہم تک پنچائی گئی ہیں اور بتدریج یہ عمل ہوا ہے اور مسیحت نے ان چیزوں کو اپنایا ہے اور میں خاص طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سچائی ہے وہ ہم چھپاتے نہیں ہیں نہ ہمیں چھپانے کی ضرورت ہے کئی لوگ حادثے زیادہ بڑھ جاتے ہیں میں ان سب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان چالیس روزوں کا ذکر جو ہم یہ چالیس روزے رکھتے ہیں ان کے تعلق سے ہمیں جاننا سیکھنا بہت ضروری ہے کئی دفعہ ہم حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور کئی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ بائبل مقدس سے نہیں ہوتا ہے یہ جو چالیس روزیں ہیں یاد رکھیں بائبل مقدس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ ہم ان چالیس روزوں کو اس طرح سے رکھیں لیکن یہ کس نے چالیس روزوں کا احتمام کیا ہے یہ کلسیا نے ہمارے بزرگوں نے کیا ہے بزرگوں کوئی غلط روایت قائم کرتے یا کوئی غلط چیز تجویز کرتے تو ہمارے لیے وہ ماننا ضروری نہیں ہے لیکن اگر ہمارے بزرگ ابتدائی کلسیا نے ابتدائی بزرگوں نے ہمیں کہا ہے کہ بھئی روزہ رکھا کریں تو اس میں میرا نہیں خیال کوئی بھی غلط بات ہے یا کوئی مزائقہ اگر سوچیں کہ اگر پورا سال تو ہم ویسے بہت کامشازو نادری کوئی روزہ رکھتا ہے لیکن اگر ان چالیس دنوں میں زیادہ لوگ روزہ رکھنا شروع ہو جاتے ہیں یا خدا کی قربت میں بڑھتے ہیں یا خدا کی نزدیکی میں بڑھتے ہیں دعا کرنا سیکھتے ہیں دعا میں اور زیادہ ترقی کرتے تو اس میں کوئی مزائقہ ہے اس میں کوئی پرابلم ہے کوئی اس میں مسئلہ ہے جو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ چالیس روزے تو بائبل کا کانسپٹ نہیں ہے تو ہم کیوں رکھیں کیوں نہ رکھیں جب ہمیں یہ روزے جو ہیں یہ خدا کی قربت میں بڑھنے کا ایک سورس مہیا کرتے ہیں ایک ذریعہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سورس کو استعمال کرنا چاہیے ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر کوئی ایسی رسم ہو کوئی ایسا ہمیں طریقہ بتایا جائے جس سے دیں گے اگر ہمارے بزرگوں نے ہماری کلیسیا نے ہمارے ابتدائی لوگوں نے کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے کوئی تجویز دی ہے تو ہمیں اس پہ عمل کر لینا چاہیے اس سے کوئی برائی نہیں مجھے جتنے یہ لوگ روزوں کے خلاف تعلیم دیتے ہیں راک کے بدھ کے خلاف تعلیم دیتے ہیں لینڈ سیزن کے خلاف تعلیم دیتے ہیں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ روزہ رکھنے سے مسئلہ کیا ہے روزہ رکھنے سے انہیں پرابلم کیا ہے مسئلہ یہ ہے جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ ابلیس ان میں سے ہو کر کام کر رہا ہے اور ابلیس نہیں چاہتا کہ کلیسیا روزے رکھے ابلیس نہیں چاہتا کہ اماندار روزہ رکھیں ابلیس نہیں چاہتا کہ لوگ خداوند یسو مسیق کو خدا مانے ابلیس نہیں چاہتا کہ کلیسیا جو ہے وہ عید قیامت المسیق کو سیلیبریٹ کرے ابلیس نہیں چاہتا کہ مسیق زندہ ہونے کو سیلیبریٹ کیا جائے ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خداوند یسو مسیق کی پیدائش کو سیلیبریٹ کریں وہ کوئی بھی ایسا دن جس سے ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے یا مسیقی عقیدت ہمارے اندر بڑھتی ہے وہ نہیں چاہتا ہے سو اگر ابلیس نہیں چاہتا تو دیکھ لیں ان تمام چیزوں کی مخالفت کون کر رہے ہیں یہ ایک طبقہ ہے جو ان تمام چیزوں کے خلاف ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ ان کے اندر ابلیس کام کرتا ہے جو کبھی نہیں چاہتے کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ خدا کی قربت میں اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے ان چالیس روزوں کا بیک گراؤن جو ہے پس منظر آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ اس تعلق سے بڑھ سکیں ترقی کر سکیں یہ میں واضح طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بائبل مقدس میں کہیں نہیں لکھا یہ کلیسیہ نے ہمیں تعلیم دی ہے سکھایا ہے کہ ہم چالیس دن روزے رکھیں اور ہم خدا کی قربت میں بڑھیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں اس لیے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں ہاں اگر برائی ہوتی تو ضرور ہم اس کے خلاف آواز بلند کرتے اب تھوڑی سی میں اس کا پس منظر ہے اس کے تعلق سے بات کروں گا تین سو انتیس اسویں میں مقدس اتنسیس نے اسٹر سے پہلے چھ دن کے روزے کا ذکر کیا ہے یا ہمیں ان کے ذریعے سے چھ دن کے روزے کا ذکر ملتا ہے چالیس روزے پہلے بھی نہیں میں آپ کو وسوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دم سے چالیس روزے نہیں رکھے گئے ہیں یہ ایک بتدریج عمل ہے جو آہستہ آہستہ پروان چڑھا ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھا ہے چھ روزوں کا ذکر ملتا ہے پھر کلیسیائی بزرگوں نے اس کی تعداد بڑھا دی دو ہفتوں پہ یہ چلا گیا ہے اس کے بعد کلیسیہ نے جو باقاعدہ طور پر ایک کانسل کے ذریعے یہ چیز ڈیسائیڈ کی کہ چالیس روزے جو ہیں وہ اسٹر سے پہلے عید قیامت المسیح سے پہلے رکھے جائیں یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ روزہ جب رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں تاکہ مسیح کے دکھوں میں شریک ہوں میں آپ سب کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ روزوں کا نہیں ہے کیونکہ یہ جو لینڈ سیزن ہے یہ ہم یسو مسیح کے ان دنوں میں جب اس نے چالیس دن کا فاقہ کیا اس کی اس یاد میں یہ لینڈ سیزن جو ہے یہ ترتیب دیا گیا ہے اور یاد رکھیں کہ جو یسو مسیح نے چالیس روزے رکھے تھے وہ اپنی خدمت کے اوائل میں مثال کے طور پر انہوں نے تیس سال کے عمر میں چالیس دن کا ایک روزہ رکھا اور جو مسیح کے دکھ ہیں یہ ساڑھے تین سال بعد اس کا مطلب ہے کہ کافی لمبا چوڑا گیپ ہے اور ہمیں کبھی بھی مسیح کے ان روزوں کو اور مسیح کے دکھوں کو اپس میں ملانا نہیں چاہیے سو ہم روزہ رکھ کر مسیح کے دکھوں میں شامل نہیں ہوتے ہیں مسیح کے دکھوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں روزہ رکھ کر ہم اور بہت سارے ذرائیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس سلیپ کو اپنے اندر لے سکتے ہیں اس کی تاثیر کو اپنے اندر لے سکتے ہیں لیکن روزے اس لیے ترتیب نہیں دیئے گئے ہیں اس لیے نہیں یہ عقیدت ہے اس طرح سے پہلے مسیح لوگ جو ہیں وہ دعا میں ٹھہریں روزے میں ٹھہریں تا کہ مسیح کی مسلوبیت کو جان سکیں مسیح کے دکھوں کے بارے میں سیکھ سکیں جان سکیں اور ان مسیح کے دکھوں کے وسیلے سے جو بلیسنگ اور برکات جو ہیں وہ مسیحت کو ملی ہیں ان کو وہ جان سکیں کہ وہ کیا کیا بلیسنگ اور برکات ہیں اس لیے ان چالیس روزوں کا مسیح کے دکھوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جس طرح سے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ عمل جو ہے یہ بتدریج آگے بڑھا ہے اور کلام مقدس میں جو اس بات کی کر ہے ہمیں قطن نہیں ملتا ہے چالیس روزے کہیں نہیں لکھا کہ چالیس روزے رکھو یہ کلیسیا نے ترتیب دیا ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چالیس روزے رکھیں اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ خاک لگانا درست نے یہ جو ڈی نومی نیشنل ایشوز ہیں میں ان پہ بھی آج بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں جو انگلیکنز ہیں اور کیتھلکس ہیں خاک لگاتے ہیں راک لگاتے ہیں اپنے ماتے پر رکا جاتا ہے کہ گزشتہ سال جو خجور کی ڈالیاں جیسے پام سنڈے والے دن خجور خجوروں کا اتوار جو ہے اس سنڈے ہم ڈالیاں لے کر ایک جلوس نکالتے ہیں تو ان ڈالیوں سے جو خاک بنتی ہے اس خاک کو اس راک کو کٹھا کیا جاتا ہے اور راک جو ہے اس طرح سے انسانوں کے ماتے پر لگائی جاتی ہے سو یاد رکھیں کہ یہ جو ڈی نومی نیشنل ایشوز ہیں ان کو بھی ہمیں ڈیل کرنے کی ضرورت میں اس بات پر کبھی اتقاد رکھتا ہماری جتنی ڈی نومی نیشنز ہیں ہمارے جتنے اقائد ہیں یا ہماری جتنی بھی جتنے بھی چرچز ہیں ان میں اگر آپ مطالعہ کریں چونکہ میں اکثر ان چیزوں پر گوھر کرتا ہوں ریسرچ کرتا ہوں سیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ بات کا ڈیفرنس ہے اور کہلیں کہ ہم کسی ایک بات سے دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ہم کرتے کیا ہیں ہم کرتے یہ ہیں کہ ہمارے اندر یا اشاریہ ایک فیصد جو ہمارے اندر تعلیمات کا فرق ہے ہم ان چیزوں کو اتنا ہائلائٹ کرتے ہیں اتنا بڑھاتے ہیں بلا کر وہ پوائنٹ ون پسنٹ والی چیزوں کو اتنا ہائلائٹ کرتے کہ ہمیں ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس لیے یہ تعلیم دیتا ہوں تاکہ ہماری جو کلسیائیں ہیں ہمارے جو چرچز ہیں ان کے اندر یونٹی آئے اتفاق آئے اتحاد آئے کہ وہ جو پوائنٹ ون پسنٹ ہے اگر ہمیں ایک دوسرے سے ڈسکس نہ کریں تو اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ایک یونٹی میں ایک اتفاق اتحاد میں بندے ہوئے وہ کلام جو 99.9% جس پہ ہم متفق ہیں اس کو پریچ کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے بابرکت بنیں ایک دوسرے کے لیے ترقی کا سبب ٹھہر سکیں سو یہ جو خاک لگانے راک لگانے کا ماتھے پہ راک لگانے کا سلسلہ جیسے میں نے بیان کیا انگلیکن چرچز کرتے ہیں اور رومن کیتھلک کی بات کریں رومن کیتھلک چرچ کرتا ہے سو اس سے اگر کوئی راک خاک لگا لیتا ہے ماتھے پر اور اگر کوئی راک نہیں لگاتا تو یاد رکھے نہ لگانے سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے کہ کوئی نجات میں جی وہ اس کے کمی آجی اس نے تو راک لگا لی ہے یا اگر کسی نے نہیں لگائی تو اس کی نجات میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا اب ان کے پیچھے مقصد کیا ہے خاک یا راک ماتے پر لگانے کا مقصد کیا ہے اپنے آپ کو ہنبل بنانا حلیم اور فروتن بنانا اگر کوئی خاک یا راک لگا کر ہنبل نہیں تو حلیمی اور فروتن نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے مقصد دار اصل کیا ہے اس کے پیچھے کونسپٹ کیا ہے روزہ آپ راک لگائیں یا نہ لگائیں آپ کے لگانے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں یا ہم روزہ جو بائبل مقدس کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق روزہ نہیں رکھتے مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے سو راک لگانا نہ برا ہے اور نہ میں اس سے کہتا ہوں کہ جو نہیں لگاتے وہ غلط کرے ہیں اگر آپ لگاتے ہیں یا آپ نہیں لگاتے دونوں صورتوں میں جو اصل مقصد ہے مقصد جو روزہ رکھنا ہے سو ان جو چالیس دن ہیں اب اس تعلق سے جو بہت سارے لوگ جو ہیں یہ جو خاص طور پہ دیوی کی طرف کھینچ رہے ہیں روزے کو اور بدھ کے دن کو میں ان کے ساتھ بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ خدارہ آپ اپنی تعلیمات کو درست کریں اور کوئی آپ کے پاس ریسرچ ہو کوئی آپ کے پاس مواد ہو تو ضرور وہ شیئر کریں اور یہ جو راکھ کا کونسپٹ ہے یہ کونسپٹ اگر بائبل سے پہلے کا آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے کہ خدا نے جب کفارے کے دن کے لیے حکم دیا تھا تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس موجود ہے کہ فلان قوم ایسا کیا کرتی تھی تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ بلکل آپ بجا کہ رہے ہیں اور اگر خدا کے دینے کے بعد یعنی خدا کے حکم دینے کے بعد روزے کی تعلیم دینے کے بعد کی کوئی تصنیف آپ رکھتے ہیں یا کوئی ثبوت رکھتے ہیں تو اس کا وجود نہیں ہے وہ اگزیسٹ نہیں کرتی اس لیے نہیں کرتی کیونکہ پہلا سورس بائبل ہے پہلا سورس خدا ہے سو ہم خدا کو اور بائبل کو فالو کرتے ہیں آپ ان دیوی دیوتاؤں کو فالو کرتے ہیں سو اس لیے آپ کا اور ویسے بھی ہمارا جوڑ تو بندہ نہیں آپ جو مسیحی ٹائٹل اپنے لئے لگائے ہوئے ہیں کیا مسیحی ہیں آپ اس ٹائٹل کو بھی اتار دیں کیونکہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جو بندہ خدا کے بیٹے یسو مسیح کو خدا ہی نہیں مانتا ہے جو بندہ خدا یسو مسیح کی پیدائش کو نہیں مانتا اس کی مسلوبیت کو نہیں مانتا اس کے زندہ ہونے کے دن کو سیلیبریٹ نہیں کرتا ہے زندہ ہونے کے دن کو ہی نہیں مانتا ہے اس کا مطلب ہے کہ مسیحت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میں نے جس طرح سے پہلے بیان کی ابلیس کے رہا ہے اور ان کے اندر سے غلط تعلیمات جو ہیں وہ کلیسیا تک پنچار ہے اب ہمارا کام کیا ہے آپ سب جو میرے ساتھ اس لائف سروس میں شامل ہیں اور بہت سارے لوگ جو بعد میں دیکھیں گے ہمارا کام کیا ہے ہم کیسے ان تمام چیزوں پر غالب آسکتے ہم ہم غالب اس طرح سے آسکتے ہیں کہ ہم تعلیم دیں لوگوں کو سکھائیں لوگوں کو تھیولوجی بتائیں بائبل کی تعلیم بتائیں اپنے عقائد جو بائبل مقدس پر مبنی ہیں وہ اپنے لوگوں تک شیئر کریں اپنے بچوں کو سکھائیں اپنی قوم کو بتائیں یہ خرابی کا بات ہے جب چیزیں جو ہمارا حصہ ہی نہیں ہیں وہ عجیب طریقے سے بنا سمار کر لوگوں کے مرضی کے مطلب کے میسج جو کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے اس لالچ کا کلام سنا دیا کسی کو ویزے کی ضرورت ہے شفا والا کلام سنا دیا کسی نے کوئی اور کرزہ لینا ہے پیسے لینے ہے ویسا کلام بنا بنا کہ سنا دیا یہ مسیحی تعلیم نہیں ہے خدارہ اپنے چرچز میں اقائد جو مسیحی اقائد ہیں مسیحی تھیولوجی ہے یہ لوگوں کو سنائیں یہ لوگوں تک پنچائیں جو مسیحی کا کلام ہے جو مسیحیت کی بیس ہے وہ لوگوں تک پنچائیں اور پھر ایسے لوگوں کو موقع نہیں ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ موقع جان بوجھ کے ہم خود دے رہے ہیں جب ہم ایسے لوگوں جب ہم اپنے لوگوں کو ٹیچ نہیں کرتے ہیں اپنے لوگوں کو تھیولوجی نہیں سناتے ہیں اور عجیب طرح جو آج کل لوگوں کو لالچ والے پیغامات دیے جاتے ہیں ان کے ہم نے خیال میں لوگوں کو رکھا ہوا ہے تو پھر مسیحیت یہ اتنی سٹرانگ نہیں ہو سکتی ہے بارحال ہمارا کام ہے سٹرانگ ٹیچنگ دینا اور بائبل پر مبنی تعلیمات جو ہیں کلیسیہ تک پنچانا میں تو اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں تعلیم چرچ کو دیں گے تاکہ چرچ سٹرانگ ہو اور مضبوط ہو سکے اب بودھ کا دن لوگ کہتے ہیں کہ بودھ کا دن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے بودھ کا دن ہی کیوں ڈیسائیڈ کیا ہے یہ دیوی دیو بائی سارے دن کہتے ہیں کہ یہ فلان کے نام پہ ہے فلان کے نام پہ ہیں آج ہفتے کا تیسرا دن آج ہفتے کا یا تو آپ جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں آپ جمعہ کو جمعہ نہیں کہتے ہیں آپ سیٹرڈے کو سیٹرڈے نہیں کہتے ہیں یا آپ سنڈے کو سنڈے نہیں کہتے ہیں تو آپ الزام لگائیں کہ ہم نے تو بلکل ختم کر دیا ہے تعلق کی ختم کر دیا یہ دن چونکہ دیوی دیوتاؤں کے ناموں سے ہیں اس لیے ہم نے ان مہینوں کا بھی بائیک کر دیا ہے اور ان دنوں کا بھی بائیک کر دیا ہے ہم تو اپنے دن دن جب وہ جو اصول دنیا اپنائے ہوئے ہے ہم بھی ان ناموں کو فالو کر رہے ہیں اور آپ مسیحت جو ہے وہ عید قیمت المسیح کو سیلیبریٹ کرتی ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ راک کا بد یہ دن نکلتا کیسے ہے یہ دیسائیڈ کیسے کیا جاتا ہے راک کے بد کی تاریخ کیسے ہمارے سامنے آ جاتی اور ہر سال راک کے بد بد کے دن ہی حملے کر رہے ہیں اپنی ناکام کوشش کر رہے ہیں ان تک بھی خدا کا کلام ضرور پہنچے گا سو یاد رکھیں کہ مسیحت میں بد ڈیسائیڈ نہیں کیا جاتا مسیحت میں عید قیامت المسیح کی تاریخ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے سب سے پہلے جب اگلے سال کا کلنڈر ابھی بننا ہے روزوں کے لیے تو اس کے لیے بد نہیں ڈونڈا جائے گا کہ بد ڈونڈ لیا جائے یا نکال لیا جائے ایسا نہیں ہوگا اس کے لیے اگلے سال عید قیامت المسیح کی تاریخ نکالی جائے گی اور یہ تاریخ کیسے نکالتے ہیں یاد رکھیں اکیس مارچ کے بعد سے لے کر اور پچیس اپریل کے ماہ بین یہ تاریخ آپ لکھ لیں اگر آپ لکھ لیں گے آپ کے لئے آسانی ہوگی اکیس مارچ کسی بھی سال کی اکیس مارچ سے لے کر اکیس مارچ کے بعد یعنی بائیس مارچ سے اکیس مارچ کے بعد یعنی بائیس مارچ سے لے کر پچیس اپریل کے درمیان جب بھی پورا چاند ہو تو اس سے اگلا اتوار عید قیامت المسی نکل آئے گا دن یہ بڑا آسان فارمولا ہے آپ گھروں میں بھی کر سکتے ہیں گھر بیٹھے نکال سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے سو بہ آسانی آپ اس دن کے لیے اس دن کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں سو اب میں جو بات بتا رہا ہوں کہ ہم اگلے سال بودھ نہیں نکالیں گے جی بودھ کاب نکلے گا نہیں ہم عید قیامت المسی کا دن نکالیں گے کہ عید قیامت المسی کے لیے یہ دن ہے یہ ڈیٹ ہے اور اس کے بعد اب اگلا کیا لحی عمل کرنا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس سے پیچھے جیسے مثال کے طور پر اس دوہ چار اپریل کو اسٹر آرہا ہے تو چار کے بعد ہم نے چھالیس دن کاؤنٹ کرنے ہیں چھالیس دن پیچھے آئیں گے تو یہ جو دن بنے گا یہ سترہ فروری بنے گا اور جب آپ ان چھالیس دنوں میں سے چھے اتوار نکال دیں گے تو آپ کے چالیس روزے نکل آئیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو روزوں کا آغاز ہے وہ بدھ کے دن بن جائے گا اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی دیوی دیوتا نہیں کھڑے ہیں اس کے پیچھے صرف عید قیامت المسیح ہے مسیحت کا فوکس بدھ نہیں ہے جمع رات نہیں ہے کوئی اور دن نہیں مسیحت کا فوکس جو ہے وہ کیا ہے عید قیامت المسیح مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہمارے ایمان سو یاد رکھیں کہ جب یہ دن آپ نکال لیتے ہیں اس کے بعد چونکہ جو سنتالیس دن ہے یہ ہمارا اسٹر ہے عید قیامت المسیح اور چھالیس دن جو پیچھے جائیں گے تو اس میں سے چھے سنڈیز نکال لیں ابھی آپ کا بڑا ایک اہم سوال ہے کہ اتوار کو روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں اس پہ بھی میں آپ تک بڑی خالص تعلیم پنچانا چاہتا ہوں کہ ہم اتوار والے دن روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں اس کو بھی جو دیتے ہیں مسیح جو ہے یہ ساری چیزیں اور دیوتاؤں سے ہم نے لی ہیں یہ بالکل غلط تعلیمات ہیں ان کا کوئی بھی تعلق مسیح سے نہیں ہے بائبل مقدس کے مطابق مسیح نے وہ چیزیں اپنائی ہیں وہ چیزیں لی ہے مسیح وہ چیزیں پریکٹس کر رہی ہے جو خاص طور پہ بائبل مقدس نے انٹروڈیوز کرائی ہیں اب دنیا میں سب سے زیادہ جو روزہ رکھنے والے تھے وہ بدہ تھے جن کو بڑے لوگ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ روزہ کی پریکٹس کرنے والے بدہ تھے اب ہم کہیں یا کوئی اور کہہ دے کہ آپ نے روزہ کا جو کونسپٹ ہے یہ بدہ سے لیا ہے تو یہ کوئی واجب ہے بھائی بدہ نے روزہ کا کونسپٹ بائبل سے لیا ہے یا جس قوم اپناتی رہی ہے لیتی رہی ہے اس چیز کو یا وہ پریکٹس کرتی ہے تو کیا آپ کہیں کہ ہم نے اس کو فالو کیا ہم بائبل کو نہیں فالو کریں گے ہم غیر قوم کو فالو کریں گے ہم ان کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس سورس موجود ہے بائبل مقدس موجود ہے تاریخ کا مسئلہ حال ہو گیا بودھ کا مسئلہ حال ہو گیا کہ ہم بودھ والے دن ہی کیوں پہلا روزہ رکھتے ہیں یا راک کیوں لگاتے اس کے میں نے سارا بیک گراؤنڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے راک کا تعلق بتایا ہے بائبل سے ہے اور قطن اس کی تعلیم یہ کہ خداون یسو مسیح کلام بیان کرتا ہے کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہفتے کے پہلے دن خداون یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھے یہ مسیحت کے لیے فاسٹ کا دن نہیں ہے یہ مسیحت کے لیے فیسٹ کا دن ہے یعنی یہ عید کا دن ہے سو عید کے دن خوشی کے دن کیا کوئی ماتم کر سکتا ہے کیا کوئی اپنے گھر میں اس کے شادی ہے بیعہ ہے تو کیا وہ جانبوج کے ماتم والی سب بچھا سکتا ہے کیسا ممکن ہے جب ہمیں پتا ہے کہ اس دن میں یعنی ہفتے کے پہلے دن اتوار والے دن نہیں رکھتے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک لوجک جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دن مسیعت جو ہے وہ فاس نہیں وہ فیسٹ کرتی ہے وہ عید مناتی ہے وہ خوشی کرتی ہے اس دن کو سیلیبریٹ کرتی ہم ہر سنڈے ہر سنڈے آپ کے گھروں میں بھی ایسی ہے اور پوری دنیا جہاں جہاں مسیعت ہے ہر سنڈے ہی لوگوں کے گھر میں کوئی نہ کوئی پارٹی ہے کوئی نہ کوئی وہ گھر میں ایک سماح ہے خوشی کا ملنے ملانے کا میل ملاب کا پیار محبت کا اس لیے کیونکہ اس دن مسیحی مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اس لیے مسیحی لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتوار والے دن اس کے پیچھے کوئی اور وجہ نہیں کوئی نہ دیوی نہ دیوتا نہ کوئی اور یہ خدا معاف کرے میں حیران ہوں کہ یہ کہاں سے اتنی گندی تعلیمات لے کر آ کر مسیحت کو پھیلانے پر خدا آپ اتنا وقت بائبل مقدس کو پڑھنے پر اس پر میڈیٹیٹ کرنے پر غور خوص کرنے پر لگا دیں خدا آپ کو برکت بھی دے گا اور نجات بھی دے گا کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں کیوں آپ دیوی دیوتاؤں کی وجہ سے اپنا ایمان بھی خراب کر رہے ہیں آپ اتنا بائبل کو نہیں پریچ کر رہے ہیں جتنا دیوی دیوتاؤں کو کر رہے ہیں کہ یہ دن دیوی میں نے ایک بات اور نوٹ کی ہے کہ ہم کوئی بھی دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو یہ فور ہی کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ملانے کی کوشش کر ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے کنیکشن ملا دیتے ہیں اسٹر کا کنیکشن فلانے کے ساتھ ملا دیا کرسیمس کا تعلق فنالے کے ساتھ ملا دیا مسیح کا جو دیگر مسیح کی تعلیمات ہیں ان کا کنیکشن کسی نہ کسی چیز سے ملا دیا سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابلیس ان سے کروا رہا ہے تاکہ یہ مسیح سے دور چلے جائیں اپنے ایمان سے منحرف ہو جائیں سو خدارہ جو مسیح کی تعلیم ہے اور مسیح میں موجود چیزیں ہیں ان کے بارے میں بائبل مقدس میں سے سیکھیں اور اس طرح کی تعلیمات جو آپ دیگر غیر قوام کے تعلق سے یا آپ دیوی دیوتاؤں کے تعلق سے پڑھ کر بائبل سے خود بھی منحرف ہو گئے ہیں بہت سارے مسیحیوں کا بھی بیڑا گرک کرنا چاہتے ہیں سو خدارہ آپ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں آگے بڑھیں گے ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ مسیحی روزوں کے ایام میں شادی کیوں نہیں کرتے ہیں سو اس کے تعلق سے بائبل مقدس میں بڑی واضح تعلیم ہے چونکہ بائبل مقدس میں خدا ون یسو مسیحی نے یاد رکھیں کہ کسی نئے روزے کی تعلیم نہیں دی ہے جب یسو مسیحی نے سب سے پہلے روزے کے بارے میں سکھایا ہے اور تعلیم دی ہے تو انہوں نے کوئی نیا روزہ انٹروڈیوس نہیں کرایا ہے اگر آپ میرے ساتھ مل کر اس سوالے کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسیحیت میں نیا روزہ نہیں آیا ہے مسیحیت میں نئے روزے کی کوئی بنیاد نہیں رکھی گئی ہے بلکہ خدا ون یسیحیت کیا رہے ہیں روزہ وہی ہے بلکہ اس کی جو پریکٹس یہودی کا رہے تھے فقی اور فریسی کا رہے تھے اس پریکٹس کو بدلا ہے روزہ نیا نہیں دیا ہے سن لیں آپ میرے ساتھ دیکھ لیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا چھتا باب اور اس کی سولمی آیت سے لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح یعنی روزہ وہی ہے رکھنا کیسے ہے جیسے ریاکاری کا روزہ یہودی فقی فریسی رکھتے ہیں ویسا روزہ ہم نے نہیں رکھنا ہے روزہ وہی ہے جو خدا نے انٹروڈیوش کرایا ہے متعرف کروایا ہے اور روزہ وہی ہے جو بائبل کا ہے اور اس کو رکھنے کا طریقے کار ہے وہ خدا ونگی یسی نے الیبریٹ کیا ہے اس کی وضاحت کی ہے اس کے میننگز بتائیں ہیں روزہ رکھنا کیسے ہے اس کے فوائد کیسے لے سکتے ہیں اور جسمانی صورت کیا ہونی چاہیے سو یسی نے ان چیزوں کی نشاندہ ہی کی ہے جو پرانے آہد میں تعلیم دی گئی سو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو روزہ یسی نے دیا ہے وہ روزہ نیا نہیں ہے وہ روزہ پرانے آہد میں زندہ خدا نے جو روزہ ہمیں دیا ہے وہی روزہ یہاں پہ یسی نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے ہوتا کیا تھا یسی نے کیوں ایسا کہا ریاکاروں کی طرح نہ کرو ہوتا کیا تھا در اصل یہودیوں نے روزہ کی جو اصل شکل تھی اس کو تبدیل کر دیا خدا نے ایک روزہ سالانہ رکھنے کی تعلیم دی تھی یہودی ہفتے میں سنوار اور جمعیرات یعنی جو ہفتے کا دوسرا دن ہے اور ہفتے کا پانچویں دن ہے ان دنوں میں وہ روزہ رکھتے تھے اور ان کا کہنا کیا تھا کہ وہ دوسرے دن اور پانچویں دن روزہ رکھتے ہیں ان کے پیچھے یہ تھوڑ تھا یا خیال تھا یا تعلیم وہ یہ دیتے تھے فریسی خاص طور پر جب انہیں پوچھا جاتا کہ ہم اس لئے رکھتے ہیں کہ جب مرد خدا بزرگ موسی پہاڑ پر گیا تو کوئی سینہ پر جب چڑھا ہے اس دن اور جب اترا ہے تو کہا جاتا ہے کہ دوسرا دن تھا چڑھنے کے لئے پانچویں دن تھا اس لئے ان دو دنوں میں روزہ رکھتے لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ یروشلیم کی جو مارکٹ ہے وہ دو دن لگا کرتی تھی ہفتے کے دوسرے دن یعنی سنوار والے دن اور پانچویں دن یعنی جمعرات والے دن سو چونکہ لوگوں کی چہل پہل تھی لوگوں کھانا جانا تھا سو اس لئے یہ لوگ جو ان دو دنوں میں روزہ رکھتے تھے تا کہ جب لوگ آئے یہ گلیوں بزاروں میں پھر اپنے سر میں یہ راک ڈال لیتے چہرے پہ بھی مال لیتے تھے اور سفید کپڑا اڑھ لیتے تھے تا کہ ان کے جو چہرے ہیں بڑے زرد نظر آئیں اس طرح کے روزے کی مضامت کی یہ سمسی نے نیا روزہ نہیں بلکہ روزہ وہی جو پرانے آہد کا ہے وہی دیا ہے اور یہ سمسی نے اس کو رکھنے کا جو طریقے کار ہے وہ انٹروڈیوز کرایا ہے کہ وہ طریقے کار کیا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریا کار وں کی طرح اپنی صورت اداس نہ میں روزہ وہی ہے تو قوانین بھی وہی ہیں اس دن کوئی کام نہیں کیا جاتا تھا روزے والے دن کوئی کام نہیں کیا جاتا تو اس لیے مسیحی جو ہیں یہ قطن اس طرح کی شادیوں میں شامل نہیں ہوتے ہیں بارحال ایک میں خاص بات آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح کی شادیاں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں یہ انتہائی شرمناک بات ہے جس طرح سے ناچ گانے اور پتہ نہیں کیسی کیسی رسمیں ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں اپنا لی ہیں جن کا مسیحیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ایسی شادی آپ خیال کر سکتے میں تو کہتے ہیں ایسی شادی تو ہم دنوں میں نہیں کرنی چاہیے جیسی شادیاں ہم کر رہے ہیں یا جیسا اصول ہمارا چل رہا ہے ہم کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے غیر قوام میں سے لی ہیں اور ان کو ایسے اپنا حصہ بنا لیا ہے کہ وہ سمجھ ان کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی ہے یہ کام رہ گیا بڑے ایسے جو بڑا مقدس کام رک گیا بڑے لوگ آتے یہ کام نہیں کیا یہ رسم رہ گی وہ رسم رہ گی سو یہ ساری فضول کی رسومات انہی کی وجہ سے ہمارا معاشی استحصال بھی ہو رہا ہے آج کیوں شادیاں کرنا مشکل ہو گیا مسیحی بیٹیاں گھر میں بیٹی ہیں اپنے ان رسومات کی وجہ سے جو ہماری بھی نہیں ہیں ہم نے دوسری اقوام سے اور تہذیبوں سے اپنائی ہوئی ہیں اور ان کو اپنا حصہ بنایا ہوا ہے جو بڑی خطرناک ہیں سو خدارہ میں آپ سب کو اس بات کے لیے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ رکھ یہ ہماری بت دیز ہیں یہ ہماری شکر گزاری ہیں عبادت شکر گزاری کے وہاں ناج گانا شروع کر دیتے ہیں شرم کی بات ہے سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شادی اس لیے مسیحی لوگ روزوں میں نہیں کرتے کیونکہ مسیحی جو ہیں اسی روزے کو فالو کرتے ہیں جو خدا نے دیا اور اس کے لیے عبار کی کتاب وقت میرے پاس کم ہے اس لیے آپ خود اس کو پڑھ سکتے ہیں عبار کی کتاب اس کا سولوہ باب اور عبار کی کتاب اس کا تئیسوہ باب دونوں حوالہ جات میں آپ کو یوم کفارہ کے تعلق سے تعلیم ملے گی سکھایا گیا کہ اس دن کوئی کام نہ کیا جائے میں آگے بڑھوں گا اور میں اس کو شوٹ کروں گا آگے کیا مسیحی توے کا پکا مسیحوں پر یہ تو خیر مسیحوں کا سوال نہیں ہے دیگر اقوام کے لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں توے کا پکا کھاتے یا نہیں کھاتے سو اس کو طریقے کار جو ہے وہ یہ سمسی نے انٹروڈیوز کر آیا ہے کہ اس کا طریقے کار دراصل یہ ہے اور یہ بھی طریقے کار خدا ہی کا طریقے کار ہے جو یہودیوں نے بگاڑ دیا تھا اور یہ سمسی نے آ کر پھر سے اس روزے کو وہی مقام دیا ہے جو خدا چاہتا روزہ رکھتے ہیں تو یہ خوراک سے اجتناب کرتے ہیں اور خوراک نہیں لیتے ہیں کچھ نہیں کھاتے ہیں کچھ نہیں پیتے ہیں اور اس اعتبار سے یہ جو کچھ کہا جاتا ہے یہ بلکل غلط تعلیم ہے کیونکہ مسیحی لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا مطلب روزہ ہے مسیحیوں کو بھی یہ سمجھ نہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کھانا اور نہ کچھ پینا سو آگے بڑھیں گے اور ایک اور بڑا عام سوال کیا جاتا ہے روزہ رکھنے سے جیسے بہت سارے لوگ جادو کی چھڑی سمجھتے ہیں کوئی ٹھیک نہیں ہو لیکن اسے جادو کی چھڑی نہیں سمجھ نہ چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ پھر بعد میں تعلیم دیتے ہیں آپ روزہ رکھیں روزہ رکھنے سے تو خدا بدل سکتا ہے اس کے ارادے بدل سکتے ہیں وہ تبدیل ہو سکتا ہے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ نے ان کو تباہ کرنا نہیں کیا بھئی آپ پہلے غور کریں خدا کا ارادہ اگر آپ نہیں سمجھتے تو یوں نہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں بڑے لوگ اس کے خلاف پہ بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ خدا کو بڑا قریب سے سمجھتے وہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کیا ہے کہ لوگ بچ جائیں اور جب انہوں نے توبہ کی ہے راک پر بیٹھ گئے خاک پر بیٹھ گئے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنا ارادہ پورا کیا کہ ان کو بچا لیا ہے ان کو سنبھال لیا ہے انہوں نے توبہ کی ہے خدا نے اپنا ارادہ پورا کر لیا روزہ جو ہے یہ خدا کو نہیں بدلتا بلکہ نہ خدا کے ارادے کو بدلتا ہے بلکہ روزہ جو ہے یہ انسان کو اور انسان کے ارادوں کو بدل دیتا ہے یونہ کے وقت میں نینوہ کے لوگوں نے جو روزہ رکھا اس سے خدا نہیں بدلا اس سے لوگ تبدیل ہوئے اور لوگوں کے تبدیل ہونے کی وجہ سے جائے تو میں بھی اس خیال سے باز آجاؤں گا خدا پہلے ہی تباہ نہیں کرنا چاہتا برباد نہیں کرنا چاہتا خدا کا ارادہ ہرگز کسی کو تباہ کرنا نہیں ہے تو اس تباہر سے خدا نہیں بدلتا روزہ رکھنے سے انسان تبدیل ہوتے ہیں اور یاد رکھیں آپ روزے رکھ رہے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے اور بہت سارے لوگ تو اس لئے روزہ رکھ رہے تھا کہ آخری دن لوگوں کو بتا سکیں گے پادری صاحب کو جا کر بتا سکیں یہ جی میں نے چالیس روزے پورے ریاد رکھے یہ سب کچھ کرنا یہ غلط ہے اگر آپ اس لئے روزے کی افتاری کروا سکتے ہیں یہ ہمارے اوپر بہت سارا انفلوینس ہے ہم بہت ساری چیزوں کو جو ہمارے مذہب جو ہمارے عقائد جو ہماری تعلیمات کا حصہ نہیں ہے ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو آج اپنا مجھے کئی لوگ فون کرتے اور پوچھتے جو ہمارا کلمہ کیا ہے بھئی آپ کو کلمے سے کیا لینا دینا ہے اگر دوسرے کسی مذہب میں کلمہ نہ ہوتا تو آپ کو اس کی پرابلم بھی نہیں ہونی تھی اور کئی ایسی رسومات ہیں اور کئی ایسے طریقے کار ہیں جو دیگر قوام میں پائے جاتے ہیں اور ہم بلا وجہ ان کے لیے پریشان ہوتے رہتے ہیں کیا میں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بھئی اگر کوئی دوسری قوم دوسرا مذہب کوئی کر رہا ہے تو وہ اپنے افادیت ان کو پتا ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں لیکن آپ نے اپنے مذہب کو اپنی بائبل کو فالو کرنا اس کے تابع رہنا ہے اس کی تعلیم کے مطابق چلنا ہے بائبل افتاری کے تعلق سے کیا بیان کرتی ہے اس کے بارے میں جانے اس کے بارے میں سیکھیں کہ بائبل کی تعلیم کیا ہے یاد رکھیں جس طرح سے یسوسی نے تعلیم دی ہے سکھایا ہے کہ روزے کا جو تعلق ہے یہ خدا اور روزے دار کے درمیان ہے کسی تیسرے بندے کا اس سے کوئی تعلق نہیں یاد رکھیں جب آپ کو کوئی روزہ کھلوانے کی دعوی دیتا ہے جی میں آج آپ کا روزہ کھلواؤں گا ایک تو وہ آپ کے روزے کا اثر ختم کر رہا ہے اور دوسری بات دال کے ثواب کمانا چاہتے ہیں ایسے لوگ جو اور کئی کام کر کے ثواب کمانا چاہتے ہیں میں ان سب لوگوں سے مخاطب ہوں کہ ایسے کرنے سے آپ کی زندگیاں نہیں بچیں گی یہ کرنے سے سب کچھ کرنے سے نہیں ایک ہی کام کرنے سے اگر آپ کی زندگی تبدیل ہو اس کو کھو رہے ہیں ایک صورت میں اجتماعی روزہ کھل سکتا ہے اگر آپ نے اجتماعی طور پر روزہ رکھا ہے اگر آپ نے مل کر کوئی روزہ رکھا ہے آپ کا مقصد ایک ہے اور آپ سب اکٹھے ہیں روزہ رکھنے کے لیے تو آپ مل کر روزہ کھول بھی سکتے اس تو اس کا مطلب کہا کہ وہ آپ کے روزے کی جو افادیت ہے اس کو ختم کر رہا ہے اس کا ریوارڈ ختم کر رہا ہے اس کا عجر ختم کر رہا ہے یہ روایت ہماری نہیں ہے خدارہ اس روایت کو پریکٹس نہ کریں اور اگر آپ کسی کا روزہ کھلوا کر سواب کمانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں یہ سواب بھی کوئی نہیں ہے اس کا کوئی عجر نہیں ہے کچھ نہیں ملے گا آپ کو یہ ملے گا کہ آپ دوسرے کا روزہ خراب کر دیں گے اس کا عجر خراب کر دیں گے روزہ رکھنے دیں کوئی رکھتا ہے رکھے اگر آپ کے اندر کوئی سے باز آجیں اور پرہیز کریں آگے بڑھتے ہوئے یہ چند آخری سوالات ہیں مسیحی روزہ کب رکھیں کب کھولیں یہ مجھے کئی لوگوں نے بتایا جو ان کو تعلیم دی جاتی ہے رات بارہ بجے جو کلیسیہ نے دستور بنایا ہے آپ اس پہ کیوں نہیں چلنا چاہتے ہیں کلیسیہ دستور کے مطابق ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم شام چھ بجے سے اگلی شام چھ بجے تک روزہ رکھیں ہاں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے کہ وہ اتنا لمبا روزہ نہیں رکھ سکتا تو ان کے لئے یہ ازادی ہے کہ وہ شارٹ روزہ یا ان کے لئے جتنا مناسبہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ٹھیک حالت میں ہے اور میرے سے اتنا لمبا روزہ نہیں رکھا جاتا تو پھر نہ رکھیں روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے آپ پر غالب آنا ہے اپنی خواہشات پر کابو پانا ہے اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو آبادہ بھی نہ رکھیں کیونکہ آدھے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور رکھنا ہے تو ٹھیک روزہ رکھیں روزہ رکھنے سے مطلب کیا ہے مطلب تو یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر غالب ہم کھانا کھانے کو شکرین ہم نہیں کھائیں گے ہم کوئی تو ایسا روزہ رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے روزہ وہ ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دے اور روزہ ایک دن کے لیے نہیں ہونا چاہیے چالیس دنوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے روزہ دراصل ہمارا طرز زندگی ہونا چاہیے روزے جیسے ہم ہر روز وقت فورا سب سے پہلا کام کھولنے کو سگرل لگا رہے بھئی ایسا روزہ کیا آپ کو فائدہ دے گا آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں شراب پیتے تھے روزہ کھولنے کے بعد شراب پی لی کوئی بدی کرتے تھے روزے کے بعد بدی کر لی بھئی ایسا روزہ نہ رکھیں خدارہ اپنے آپ کو پھر دکھ نہ دیں نہ اپنے سورسز کو ضائع کریں نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ اپنی انرجی ضائع کریں بلکل کوئی فائدہ نہیں ہے روزہ وہ ہے جو آپ کی زندگی تبدیل کر دے روزہ وہ ہے جو آپ کا طرز زندگی بن جائے روزہ وہ ہے جو آپ کے اندر حقیقی تبدیلی کو لے آئے نینوہ کے لوگوں نے روزہ رکھا ایک مثال قائم کر دی انہوں نے اپنی زندگی بدل دی اور خدا نے اپنا ارادہ ان کی نسبت پورا کیا کہ وہ جو طفان آنا تھا اس کو خدا نے ہٹا کر خدا نے ان کو سلامتی دی زندگی ہے اور اس کے بعد اس کے بعد ایک اور اہم چیز جو پوچھی جاتی ہے کہ روزہ کس چیز سے رکھیں اور کس چیز سے کھولیں میں آپ سب کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحت میں آپ نے یہ چیز بھی اڈاپٹ کی ہے کہ کس چیز سے کھولیں کسی بھی والی اور جائز چیز ہے جس کا کوئی صحت کے لیے نقصان نہیں ہے اس چیز کے ذریعے آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں روزہ کھول بھی سکتے ہیں کوئی ایسا ہمارے پاس قانون نہیں ہے نہ بائبل نے بتایا نہ کلیسی ہمیں پابند کرتی ہے جو ہمارا چرچ ہمیں یہ اس بات کی پابندی نہیں دیتا کہ ہم اس چیز سے ہی فقط کھولیں اور اس چیز کے ساتھ ہی رکھیں سو جس چیز سے بھی آپ کھولنا چاہتے ہیں کھولیں لیکن خیال رہے کہ وہ چیز مجدر صحت نہ ہو اور کسی بھی طرح سے ہماری صحت کو نقصان نہ ہو سو میرا ایمان ہے کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آپ کو مل گئے ہیں خدا آپ سب کو برکت دے بلیس کرے اور اس طور سے میں آپ کو انکراج کرنا چاہتا ہوں میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جو میرا فیس بک پیج ہے اس ضرور لائک کریں شیئر کریں فالو کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ خدا کے کلام کو پنچا سکیں اور اسی طور سے جس طور سے میں نے اپنا وی این آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم جو ایک ریسر سینٹر یہاں بنانا چاہتے ہیں تاکہ اس کا کام ابھی شروع ہو چکا ہے یہ دراصل جو میسجز دیے جاتے ہیں یہ اسی کی ایک کڑی ہے اور تعلیمات جو دی جا رہی ہیں سکھایا جا رہا ہے اسی کی کڑی ہے اس کو ہم اور زیادہ دیجٹلائز کرنا چاہتے ہیں بہتر کرنا چاہتے ہیں ہمیں اور بہت ساری آپ جیس کی نمبر کے ذریعے اپنے حدیعجات آفرنگز جو ہیں وہ ہمیں بجوا سکتے ہیں اگر آپ ان پیغامات سے برکت پا رہے ہیں آپ کو برکت مل رہی ہے تو ضرور آپ اپنے حدیعجات شیئر کریں خدا آپ کو برکت دیتا کہ ہمار زیادہ بہتر طور سے خدا کا کلام آپ تک پنچاتے رہے ایسے بہت سارے سوالات جو لوگ ہمیں بیشتے ہیں ان کو اڈریس کرتے رہے اور یقینا آپ سب بڑی برکت پائیں گے اور پا بھی رہے ہیں اور ماری بڑی خواہش ہے کہ سارے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں وہ اڈریس کیے جائیں ان کی لئے دعا کروں گا جتنی درخواست آپ بجوار رہے ہیں خدا آپ کو برکت دے خدا آپ کے ساتھ ہو خدا آپ کے ساتھ ہو یہ جتنی آپ اپریسیشن کرتے ہیں گا بلیس بہت سارے لوگ جو خدا ان کے کلام سے برکت پا رہے ہیں میں آپ سب کے جو تیرے کلام کو سیکھ رہے ہیں بڑی برکت دے وہ تمام دعا یا درخواست ہیں جو تیرے لوگ بجوار رہے ہیں خدا اند اور جو پہلے بھیجی گئی ہیں خدا اند سب درخواست کم تری پاک حضوری ملاتے ہیں قادر مطلق خدا اپنے لوگوں کو چھو اور بلیس کر برکت دے ریلیس کر ازاد اور رہا کر اے خدا اند قادر مطلق خدا تو اپنے تمام پیاروں کو ریلیس کر ازاد کر تاکہ یہ تنگر تو تو توانہ ہوں اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے اسی طور سے خدا اند جو بے گھار ہیں انہیں اپنا گھر عطا کر جو بے اولاد ہیں خدا انہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز دے جو کرز کی لانت میں گرے ہیں خدا ہم تنہیں ازاد کر رہا کر قادر مطلق خدا اپنے اس ریسرچ سینٹر کے لیے دعا گو ہیں جو خدا ہم تیری بادشاہت کی وسط کے لیے کام کرنا چاہتے خدا اس دعا بھی کر سکیں تاکہ سارا کام تیری پاک مرضی کے تفیل ہو سکے خدا امد قادر مطلق خدا تیر ان تمام پیاروں کے لیے تیری برک چاہتے ہیں ہماری خدا ان تمام چیزوں کو ڈیل کرتے ان پہ تیری برکت تیری سلامتی کو چاہتے ان سب کو چھو پہ کنونچنز اور دیگر پروگرام کے لیے بلایا گیا آپ ضرور دعا میں یاد رکھیں اور ان تمام پروگرام کے لیے بھی دعا کرتے رہیں میں وقت ان کو شیئر کرتا رہوں گا اپنے سوشل میڈیا پر تاکہ آپ باقبر رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں اس کے پیچھے مقصد صرف یہ ہے کہ آپ دعا کریں تاکہ جہاں پر بھی خدا کا کلام سنایا جائے وہاں پر ضرور لوگ برکت پائیں اور خدا کا کلام تبدیلی کا سبب پھیرے گاڈ بلیس یو خدا آمدہ آپ سب کو برکت دے آمدہ